جس میں فروش ہوں پون سٹار ہوں سیکس ورکر ہوں ابھی بھی گندے کام کرتی ہوں اس کے ساتھ مجھے آپ پرسنلی مجھے آپ پرسنلی مجھے آپ پرسنلی مجھے آپ ٹائم مجھے شرمت لوگوں نے میرے کرتوں میں ہاتھ ڈالے لوگوں نے میرے براہ میں ہاتھ ڈالے لوگوں نے کیا کیا کچھ میری ستھنوں میں ہاتھ ڈالے میں نے سب کچھ قبول کر لیا لیکن میں نے کسی کا حق نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر میرے ساتھ تلسی موجود ہیں تلسی نے تقریباً تین ماہ پہلے پیچھے جائیں تو ایک تہل کا مچا رکھا تھا سوشل میڈیا پر اور ہر طرف تلسی 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 ہو رہی تھی تلسی پر جو ظلم ہوا تلسی نے سب کچھ بتایا تلسی کی زندگی کس طرح سے بدلی لیکن ایک بار پھر میں اس لیے تلسی کے پاس پہنچا ہوں کہ جان سکوں کہ تلسی کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے تلسی کے جو خواب تھے کیا وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا پھر تلسی اسی سٹیج پر ہی کھڑی ہے جہاں پر پہلے تین ماہ پہلے کھڑی تھی سب کچھ تلسی سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے تلسی کیسی آپ اور یہ کیسے یہ سوچا آپ میں نے نہیں سوچا یہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی میرے بال نہیں آتے تھے چہرے پہ جب میں نے توبہ کی تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ہونا میرے موں تے نکل انعلاق پہنے کوئی ریزر روزر کوئی کچھ کبھی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا اور میرے مولانے میرے چہرے پہنے میں نے اپنے اللہ سے جو مانگا میرے اللہ نے مجھے بھو دی I think I'm so lucky فیصل ہاں میں نے کہا یا اللہ رب العزت سبا کمر میری فیوریٹ ہے مجھے ان کے ساتھ ڈرامے میں موقع ملے یہ لو آپ نے کیا کام ہاں انڈین چینل زی فائب پہ وہ ریلیز ہوا ہے میں آپ کو کلپ بھیجوں گی وہ لوگوں کو یہ میری گفتگو کے دوران دکھائیے گا اس کے بعد میں نے کہا یا اللہ رب العزت میں نے چیٹھر پہ ایک فیمس سیل بلٹی کی طرح کام کرنا ہے اور میرے مولانے میری اللہ رب العزت نے مجھے چیٹھر پہ بھی وہ کام دیا پھر میں نے کہا یا اللہ رب العزت میں ایک میسیج بننا چاہتی ہوں مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں اور اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتا سکوں اور اللہ رب العزت نے مجھے آپ جائے سے لوگوں سے ملوا دیا آخر پہ میں نے یا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دو مولا میں نے جو غلطیاں کتائیاں کی ان کا کفارہ دا کرنا پڑتا تو خواب میں مجھے اللہ نے دودھ کے سمندر پہ کھڑے ہوئے اور صبح مولانا صاحب سے بات کروا کے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اللہ میرے بندے بشروں تو توبہ کرنے دا کیسی لہاں تین توبہ دا بھی موقع دے آپ نے وعدے کیے تھے یا آپ نے اپنے خوابوں کا اظہار کیا تھا کہ میں مسجد بناوں گی ایک فوڈ پوائنٹ بناوں گی اپنا تو یہ سارے خواب پڑے تھے پہلا تو میں نے شاید اصاف ڈیجیٹل میں میاں زبیر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو کی قبر جو ہے نا اس میں سراغ ہے گڑا ہے بارش کے دنوں کی بات ہے اور دوسری بار میں نے دوسرے چینل پہ ابو کی قبر پکی دکھائی وہ آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ بھی دکھائیں دوسرا میں نے اظہار کیا تھا کہ میں برگر کا یا شوار میں کا یا کوئی ناشتے کا اڈا لگانا چاہتی ہوں تو میں نے وہ بھی لوگوں کو دکھایا وہ الگ میٹر ہے مجھے وہاں پر ٹکنے نہیں دیا لوگا جسم فروش ہوں اچھا اون سٹار ہوں سیکس ورکر ہوں ابھی بھی گندے کام کرتی ہوں اس کے ساتھ صرف اس وجہ سے میرے سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہونے کی بائیس ہار چینل نے تو میرے وہ سٹیمپ لگا دیا تھا کہ میں سیکس ورکر ہوں میں ماضی میں تھی مجودہ نہیں مجودہ وقت میں نہیں لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ میں سیکس ورکر ابھی بھی ہوں میں نے ابھی تو توبہ کیا چھے منت سے میں توبہ کر رہی ہوں میں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے لوگوں نے مجھے دیکھا نماز جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا مجھے روتے ہوئے اپنی ماں کی مجودگی میں میڈیا کے سامنے توبہ ٹیپ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا وہ سب بھول کہ جسم فروشی یا سیکس ورکر یا پول سٹار کو مد نظر منظر آم پہ کیوں رکھ دیا گیا میں یہ سواب کھڑا کریں کچھ چینلز نے کہا تلسی بٹ کا نمبر چل رہا ہے پروف دوں گی میں کہاں چل رہا ہے ماری طرف سے چلائے گیا آپ کی طرف سے چلائے گیا میں احسان مند ہوں آپ کی اینی فیصل کی بلکہ اینی ایک بچی ہے وہ میں اڈاپ کرنا چاہوں گی اسے چھتا سے میرا بچہ ہے اس کے انٹریو کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑا ایک موقع دیا وہ میں ابھی بتاؤں گی یہ چینل نے میرا نمبر چلایا آپ کے چینل کی بدولت میری بہت ہیلپ ہوئی الحمدللہ اللہ پاک اس چیز سے آپ کو عجر عطا کرے پروردیگار دوالم آپ نے ہیلپ کروائی کیا آپ لوگوں نے تو خود میری ہیلپ کی تھی لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے مجھے ایک پانچ زار پے دیا تھا جب فرسٹ انٹریو آپ کا میرا ہوا تھا اینی اور آپ دونوں نے ملکے مجھے پانچ زار پے دیا تھا اللہ پاک اس بات کا آپ کو عجر تھی رمضان اور مبارک کا مہینہ کیونکہ اس ہر انسان کی معافی ہے جو گناہگار ہے اس انسان کی معافی نے جو کھا کے حرام کرے گا سیکنڈلی لوگوں نے جی کہا جی یہ جی اُلسی بٹ ہے جو سیکس ور کرتی جو گندے کام کرتی اب نمبر ہے اچھا پہلے مزے کی بات سب سے پہلا انٹریو جب میرا ہے تو تب کتنے نمبر بلوک پے تھے پانچ سو چاہتے ہیں تین سو ابھی کتنے ہیں ہزار دن بہ دن اضافہ دیوٹی بن گیا روز کہ بیس پچیس لوگ بلوک پے جا رہے ہیں بیس پچیس لوگ کیا کہتے ہیں کیا کہنا ہے مطلب 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 شرمت مطلب سبا سبا پورن موی سائن کروں تو میں شاید بھی وہ آنجلی ما جولی سے بھی زیادہ فیمس بن جاؤں گی اتنا ہمیں فیمس ہو چاہتے ہیں تلسی سبا کمر کے ساتھ آپ نے کام کیا کیسا لگا ایسا لگا ایسا لگا ان کے ساتھ میرا جب انہوں نے مجھے کھانا بیجا میں نے کھانا نہیں کھایا میں نے ویڈیو بنائی وہ بھی آپ کو سیٹس لگایا تھا شاہر بلکہ وہ آپ سے کہوں گی لوگوں کو دکھائیں سبا جی کے ساتھ جب میرا بھی مانج ہوگی سبا جی نہیں نمانی جازی کے ساتھ ہاں نمانی جازی کسی شخصیت ہیں دونوں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو گندہ ہے وہ گندہ ہے میرے ساتھی فنکار سٹیج کے کچھ ایسے فنکار ہیں ان کے میں نام نہیں لوں گی وہ انہوں نے ترلے نہیں انہوں نے دھکے مروا کے مجھے سٹیج سے نکلوا تھی کہ اس کا بیزنس زیادہ بھئی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خواجہ سراب انترہ نکھترہ لوگ ہیں بے اولاد انسان ہیں روٹی کم آ رہے ہیں کمانے دو لیکن انہوں نے کہا نہیں بھی اس کے وجہ سے ہمارا نام جب وہ ڈون ہوتا ہے ایسے فارق کروا میں کہا اچھا مالک رزق دینا اللہ میں نے فارق کراتا پھر میرا کیا مجھے سٹیج سے فارق کروایا گیا مجھے ٹی وی سے نکلوایا گیا مجھے فنکشن سے نکلوایا گیا میں نے مانگنا شروع کر دیا میں نے بھیک مانگ کے کھا لیا لوگوں نے میرے کرتوں میں ہاتھ ڈالے لوگوں نے میرے براہ میں ہاتھ ڈالے لوگوں نے کیا کیا کچھ میری ستھنوں میں ہاتھ ڈالے میں نے سب کچھ قبول کر لیا لیکن میں نے کسی کا حق نہیں کھا بڑے بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں وہ سچ میں بڑا بند ہے سبا کمر نوانے جاز بہت نائس شخصیات ہیں ان دونوں کی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بندہ جو لیک پولنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک بڑا بندہ وہ آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے جب میں سیٹ پہ گئی تو کاشیف نیسار صاحب کے جو سسٹر نے انہوں نے بتایا سبا جی کو اور نوانی جاز جی کو کہ میں یہ تلسی بٹ ہے یہ شی میل ہے یہ مطلب لڑکا نہیں ہے یہ شی میل ہے تو یہ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو سبا تو میری روڈ آڈی مطلب کیا کہیں گے میری فیوریٹ تھی باغی ڈرامے سے تو جب میں سبا جی کے پاس گئی تو سبا کمر اور نوانی جاز جی کھڑے ہو کے مجھے مل رہے ہیں میں روزے کی آلت میں ہوں سنتے رسول میرے مو پہ ہے رمضان اور مبارک کا مہینہ سبا جی اور نوانی جاز جی کھڑے ہو کے مل رہے ہیں مجھے یار تو وہ کہتے ہی ایک خسرے نو اسی کھڑے ہو کے ملیے اگڑے کھیڑی مولی تو اس میں کا بھوک لگی بھی ہے مجھے میں نے اپنے میکاپ آٹس کو کہا بھائی مجھے بھوک لگی کوئی برگر لا دو تو سبا باجی نے کہا نہیں تلسی آج کا کھانا میری طرف سے تم کھاؤ گی اور یہ ثبوت ہے اس بات کا تیفے لوگ کی میں نا کامیاب ہوں جنالوں مجھے تین سال ہو گئے ان کے ساتھ کام کی اور ابھی تک مسلسل تین سالوں سے ان کو دعا دے رہی ہوں صرف ان کے اخلاقیوں جیسے اور واپس آتے ہوئے مجھے سبا باجی نے پندرہ ہزار پے دیئے تلسی تمہارے پاس پتہ نہیں رکشے کا کرایا ہے یا نہیں ہے یہ رکھ رہا ہے تلسی بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے ٹائم دینے کے لیے یہاں پہ سبا کمر کا اس لیے میں نے ذکر کیا چونکہ سبا کمر انتہائی اچھی ایکٹرس ہیں یہ میری خواہشوں میں سے ایک خواہش میری بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ انشاءاللہ کام کروں کسی ڈرامے میں لیکن جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بڑے انسان کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کھڑے ہو کے ملتا ہے نہ کہ وہ آپ کو جھکاتا ہے تو بہت اچھا لگا تو اسی آپ سے مل کے ایک بار پھر سے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگھانے کے بعد موسیقا